بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو اصلی اور نقلی سید کی پہچان موجزہ حضرت عباد علیہ السلام ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک مکمل واج کریں تاکہ آپ کو ساری معلومات حاصل ہو سکے اور ایک گزارش ہم دوستو سے جو چینل پر نئے ہیں ویڈیو کے نیچے جو لالرنگ کا بٹن ہے وہاں سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ ایسی لیٹس ویڈیو آپ تک بڑی آسانی کے ساتھ مہن چکیں یہ واقعہ 1940 کا ہے اس وقت میری عمر 9 سال کی تھی اور میں اپنے والدین کے حمرات زیارت سہد شہدہ کے لئے عراق آیا ہوا تھا ایک دن حرم حضرت عباس علیہ السلام میں اپنے والدین کے حمرہ موجود تھا کہ حرم میں ایک دم سے شور ہوا ایک جگہ پر بہت سے لوگ جن میں حرم کے خادم بھی شامل تھے ایک عرب بھی کو بری طرح مار رہے تھے مار کھانے والا شخص کے سر پر ہرہ کپڑا بندہ ہوا تھا یہ لوگ مارتے بھی جا رہے تھے اور اس سے کپڑے کو بھی چھین رہے تھے جس کو یہ شخص مضبوطی سے تھامے ہوا تھا آخر میں خادموں نے اس شخص سے ہر کھرے رنگ کا کپڑا چھین لیا اور اسے زبردست طریقے سے تھکا دیا اور الگ کر دیا جس کی وجہ سے یہ شخص زمین پر گر گیا بڑی بیٹی کے ساتھ زمین سے اٹھ کر یہ روزہ حضرت عباس علیہ السلام کی طرف دوڑا اور حرم میں داخل ہوتے ہی اس نے مرخض اظہار لی اور جالی سے اپنے سر ٹکرا دیا اور زور زور سے روتے ہوئے بلند آباز میں عباس عباس کہتا رہا اور اپنے سر برابر جالی سے مار رہا تھا اور کہہ رہا تھا اب میری بہت بے زدی ہو چکی آج آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ میں سیزادہ ہوں یا نہیں نہیں تو میں اس وقت تک اپنے آپ کو مرکض کی جالیوں سے سر ٹکراتا رہوں گا جب تک آپ فیصلہ نہیں کر دیتے اس شخص کی فریاد کرتے ہوئے کچھ ہی وقف گزرا ہوگا کہ اچانک حرم کے اندر سے ایک نظروں کو چکا چکا دینے والی روشنی پیدا ہوئی جس نے سب کو انچا کر سب کو یعنی ہلا کر رکھ دیا اور چھت سے ایک ہرے رنگ کا کپڑا کا ایک ٹکڑا اس شخص کے سر پر گرا حرم مبارک کے خادم اور دیگر افراد نے اس عرب کی طرف دھوڑے کچھ معافی مانگنے گل لگے اور بعض اس کے جسم سے کپڑے نوچنے لگے حضرت عباس علیہ السلام مجزاتی طریقے سے بتا دیا کہ یہ سیزادہ ہے اس عرب نے تمام خادموں کے ذریعے اس ہرے کپڑے کو جو حضرت عباس علیہ السلام کی طرف سے اتیہ ہوا تھا تمام حاضرین میں تقسیم کر دیا اور ایک چھوٹا سا ٹکڑا میری والدہ کو بھی ملا جواب جو اب تک مسرد کے طور پر میرے پاس مجود ہے یہ واقعہ میں نے حضرت عباس علیہ السلام کے موجزوں سے لیا ہے تو جن دوستوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوں ان سے گزارش ہے کہ ویڈیو لائک کر لیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر لیں تاکہ ویڈیو آپ تک بڑی آسانی کے ساتھ پہنچ سکے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ ایسی معلومات آپ تک بڑی آسانی کے ساتھ پہنچتی رہیں تو جو دوست اس کتاب کو پڑھنا چاہتے ہیں وہ نیٹ سے سرچ کر لیں موجزات حضرت عباس ان کے کافی موجزیں ہیں حضرت عباس علیہ السلام کے تو میں ان کے ویسے سبھی کوشش کروں گا کہ جتنے زیادہ ہوسرے کے موجزے بنا کر آپ کو اپلوڈ کریں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ خدا آپ کا رہا ہمارا نگے بہن رہے حامین تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے